ہلو فرینڈز میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ آج میں آپ کو زیرے کا کمال بتاؤں گی دو طرح کے زیرے ہوتے ہیں ایک سفید اور ایک کالی زیری ہوتی ہے یہ مٹیابلزم کو انکریز کرتی ہے اور آپ کو کولیسٹرول اور ہارٹیک جیسی پرابلم سے دور رکھتی ہے اس سے میموری بھی انکریز ہوتی ہے اور آپ کا ایمیون سسٹم بہت اچھا ہو جاتا ہے اور پیٹ میں سے گیس بھی ختم ہو جاتی ہے اس کو ریگلر لینے سے صرف پندرہ دنوں میں آپ کا پیٹ پوری طرح سے اندر چلا جاتا ہے یہ ورلڈ کا ہیلتیسٹ فوڈ مانا گیا ہے اور اس کو لینے سے آپ کا جو ویٹ لاؤس ہے بہت فاس ہوتا ہے آج ہم پہلی ریمیٹیو میں بنائیں گے کیومن ویٹ لاؤس ڈرینک اس کے لئے سب سے پہلے آپ زیرہ لیں آپ کالا زیرہ بھی لے سکتے ہیں آپ ریگلر زیرہ بھی لے سکتے ہیں آپ ایک پورا چمچ بھر کے لیں اور اس کو ایک گلاس پانی میں بھگویں پوری رات تک آپ کو اس کو بھگونا ہوگا زیرہ کے اندر ایسی بہت ساری پرپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کا ویٹ لاؤس فاسٹ کرتی ہیں تو ایک بات کا خیال رکھئے کہ آپ اس ریمیٹی کو جیسے میں دکھا رہی ہوں بلکل اسی طرح سے بنائیں اسی طرح سے آپ کو پرفیکٹ ریزلٹس ملیں گے آپ اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں اور اس کے بعد اسے پوری رات کے لئے سوک کریں صبح آپ اسی پانی کو لے کر کے بوائل کریں تو آپ گیس پر اس کے رکھ دیجئے اور جو وہ اچھے سے بوائل ہونے لگے تو اس کے بعد بھی آپ کو تین چار بوائل دینے ہوں گے جسے کہ وہ پوری طرح سے کوک ہو جائے اس کے بعد آپ ایک سٹرینر لے کر کے اس کو چھان لیجئے یہ چھاننا بہت ضروری ہے جسے کی زیرہ آپ کے موں میں نہ آ ہے اب اس بوائلڈ وارٹر میں سارے انگریڈینٹس آپ کے زیرے کے آ گئے ہیں جو ویٹ لاؤس کے لئے بہت ہیلپفول ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ آدھا نیبو نچوڑ کر کے اس کو پی سکتے ہیں اگر آپ کو نمک چاہیے اس میں تو آپ اس میں صرف کالا نمک یوز کریں اس ڈرنک کو آپ ڈیڑی بیسز پر اگر صبح پییں گے تو آپ کا پیٹ گیرنٹیڈ پندرہ دن کے اندر پوری طرح سے ختم ہو جائے گا دوسرا طریقہ اس کو لینے کا ہے دہی کے ساتھ آپ کیومن پاوڈر کو یوگرٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں تو اس کو لینے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں آپ زیرہ لیجئے میں بہت سارا بنا کے رکھ لیتی ہوں تو اس میں آپ بہت سارا زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہ پاوڈر بنا کے رکھ لیجئے اور جب بھی آپ دہی کھائیں تو اس میں اس پاوڈر کو ڈال دیجئے تو آپ زیرہ لے لیں ایک پین میں اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے روست کر لیں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا جو سٹووو ہے وہ تھوڑے سی دھیمی آنچ پر اس کو روست کریں نہیں تو یہ بہت جلدی جل جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس میں سے ایک پٹ پٹ جیسی ساؤنڈ آتی ہے تو جب ایسا ہونے لگے اس کا مطلب یہ سب کوک ہو رہا ہے تو جب یہ پوری طرح سے براؤن ہو جائے یہ ڈارکش براؤن ہو جائے بلاک سے پہلے جب یہ ڈارکش براؤن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کا پاوڈر بنا لیجئے تو اگر آپ نے زیادہ بنایا ہے تو پاوڈر بنانا آسان ہو جائے گا آپ اسے بلینڈر میں یا مکسی میں چلا لیجئے پاوڈر بنتیار ہے اور دہی میں ڈال کے کھائیے تیسری ہماری ریمیڈی ہے کیومن پاوڈر بھید ہنی تو آپ اس کے لئے کالی زیری کا یوز کریں کالی زیری کو شاہی زیری بھی بولتے ہیں یہ ایکچوری ریگلر زیری سے زیادہ فائدے مند ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو ریگلر زیری کی جگہ ریپلیس کر سکیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا مارکٹ میں آپ اسے خریدنے جائیں آپ اسے کالی زیری بولیں یا آپ اس کو شاہی زیری بولیں آپ کو یہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے ریگلر زیرے سے اس میں ایکچوری کافی مہک زیادہ بھی ہوتی ہے اور تھوڑی ڈیفرنٹ مہک ہوتی ہے اسی طرح سے آپ اسے پانی میں بھگویں پوری رات اس کو آپ کو پانی میں بھگونا ہوگا اور اس کے بعد مارننگ میں آپ جو اتنا آپ نے پانی اس میں ڈالا ہے اس کو پورا پین میں ڈال کر کے اچھے سے بوائل کر لیجئے بوائل ہونے کے بعد آپ اس کو سٹرین کر لیجئے کیونکہ جو چھنا ہوا پانی ہے وہی آپ کو پینہ ہے اور وہی آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ہلدی ہے یہ پیٹ کے لئے بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ اگر آپ کو گیس کی پرابلم ہے بلوٹنگ کی پرابلم ہے تو وہ بلکل ٹھیک کر دیتی ہے اس کے بعد آپ اس میں ایک چمچ ہنی ڈال لیجئے اور آپ اس ڈرنگ کو دو ہفتے تک پیجئے ہماری چوتھی ریمیڈی ہے کیونکہ پاوڈر ویڈ ویڈیٹیبل سوپ تو ویڈیٹیبل سوپ بنانے کے لئے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ کی جو پسند کی ویڈیٹیبل سے ان کا سوپ بنا کر کے اس میں ڈال لیجئے نیکسٹ ریمیڈی ہے ہماری کیونکہ پاوڈر ویڈ براؤن رائس تو آپ کیونکہ پاوڈر لیں اور آپ براؤن رائس کے ساتھ اسے یوز کریں اس میں بہت ہی زیادہ ہلپفول ہوتا ہے وہ ہماری نیکسٹ ریمیڈی ہے لیمن جنجر کے ساتھ یہ بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے آپ جنجر اور لیمن جو ویڈ لس کے لئے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وہ اگر کیونکہ سیٹ کے ساتھ آپ یوز کریں تو اس میں بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا اس کے لئے آپ کریں کہ آپ ویڈ لس جسٹ بنائیں اس میں آپ ویڈیٹیبلز ڈالیں اور اوپر سے اس میں کیونکہ جتنی بھی ایکسٹر کیلوریز ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں اس میں نیوٹرینٹس اور اینٹی آکسیڈنٹ بھرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو کیلوریز ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ ہوتی ہیں اور آپ کا بیلی فیٹ چلا جاتا ہے اس سے آپ کا ڈیجیشن بھی انکریز ہوتا ہے اور آپ کی جو گیس کی پرابلم ہے جو فارٹنگ کی پرابلم ہے وہ پوئی طرح سے ختم ہو جاتی ہے اور اس میں جو آپ کی پیٹ میں جو گیسز ہوتی ہیں جس سے آپ کو کئی بات برننگ سنسیشن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس سے ہارڈ اٹیک بھی اس سے آپ کو پریبینشن ملتی ہے کیونکہ یہ جو آپ کا کولیسٹرول ہے یہ ختم کرتا ہے اس سے جو آپ کی جو آرٹریز میں پلاک ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہارڈ اٹیک اور سٹروک کا رسک بہت ہی کم ہو جاتا ہے نیکسٹ ہمارا یہ جو سوپر شائنی ہیر اگر آپ کو چاہیے اس کے لئے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اس میں بھی آپ کو یہ کیومن سیٹ لے کر کے اسے پانی میں بھگو کر کے اچھے سے اس کو پوری رات رکھیں اور جو پانی آپ کا جب آپ صبح اس کو بوائل کریں گے تو جو وہ بوائلڈ وارٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایسے بہت سارے انگریئنٹس ہوتا ہے جو آپ کے سکیالپ کے لئے بہت ہیلتی ہوتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو اس میں پانی رال کر کے رات بار بھگو کر کے رکھنا ہے رات پر بھگنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کیومن سیٹ ہوتے ہیں یہ فول جاتے ہیں اور ان کے اندر کا جو ہم جو وائٹیمنز بغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت ہی آسانی سے صبح ایکسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو صبح بوائل کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کو بلکل کنڈیشنر کی طرح سے یوز کرنا ہے پہلے آپ ہیر شیمپو کر لیں پھر اس کے بالوں کو دھو لیں فرینز یہ تھی سائی ریمیڈیز آپ ضرور ٹرائے کریں میرے چینل پہ ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینز کے ساتھ اسے شیئر کریں ٹھینک یو اور بھا بھائی